بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ جو دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ ہے اسلام آباد کے سے ایک گھنٹے کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں جسے شدرہ کہا جاتا ہے یہ حمالیہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے آج میں آپ کو اس کے ڈیٹیل ویو کرواؤں گی اور بتاؤں گی کہ ہم نے اپنے پکنک کے دوران کیا کیا خوش کیے دیکھیں ویورز جب آپ ایسی جگہ پر جائیں جو پہاڑی علاقہ ہو تو آپ نے شوس نہیں پہننے جو سینڈل وغیرہ ہوتے ہیں آپ نے گھر کے عام جوتے پہن لینے سلیپرز تاکہ آپ لوگ کو ایسی جگہ پر کوئی ایشو نہ ہو آپ فل انجوائے کر سکیں دیکھیں ویورز یہ وہ ہوتل ہے جہاں سے آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں آتے جاتے یہاں پکوڑے سموسے اس طرح کی چیزیں ملتے ہیں کیونکہ یہاں پانی ہمیشہ تھنڈا رہتا ہے تو لوگ پھر انجوائے کرتے ہیں گرم چیزوں کو کھا کر میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے گرمیوں کے میں یہ موس گرمیوں کا جو سخت گرمی ہوتی ہے جب لوگ ادھر سے تنگ آ جاتے ہیں تو ادھر آ کے وزٹ کرتے ہیں اس ایڈیا کا چلیے میں آپ کو اب مزید بتاؤں گی اور دکھاؤں گی ہم نے پکنک کس طرح سے انجوائے کی یہ دیکھئے یہاں ایک گھوڑا بھی آیا ہے لوگ ادھر اس ایڈیا کو اس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھئے سمندر کا بھاؤ کتنا تیز ہے یہاں جو پانی بھہر ہے اس کا فلو بہت تیز ہے میں بہت آہستہ آہستہ کر کے جو پھتر ہیں یہاں پر اس کے مدد سے جا رہی ہوں بہت مشکل ہے لیکن چلیے انجوائے کرنا ہے ہم نے انجوائے کرنے کے مقصد سے ادھر آئے ہیں بس آپ نے بہت دھیان سے یہاں پر چھوٹے چھوٹے فتروں کے اوپر جو ہے آپ نے پاؤں رکھتے ہوئے آگے کی طرف چلنا ہے دیکھئے ویورز ہم یہ گھر سے تمام سامان مغارہ لے کے آئے تھے کیونکہ یہاں آپ کی جو پرائسز ہیں چیزوں کی تھوڑی سی زیادہ ہیں ہم گھر سے تمام چیزیں بنا کے لے آئے تھے یہ دیکھئے بچے اس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں سب بہت خوش ہیں اس انوائرمنٹ میں آپ لوگ بھی ضرور اس جگہ کا وزٹ کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ بلوگ کیسا لگا رہا ہے چلیے اب ہم بھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں